اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سب بھی یہاں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حدث و امان میں رکھے آمین سمم آمین تو آج جو ہے وہ میں نے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ میں کر رہی ہوں چکن کو میرینیٹ چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ یوگرٹ لیا ہے ہومیڈ یوگرٹ ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں شان تندوری چکن مسالہ ایڈ کیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور لیمن سکویز کر دیا اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں میں تھوڑا سا آئل اور اب اس کو جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں چکن چکن کو میں نے ایڈ کر دیا اور میں یہ بالکل بھول گئی تھی کہ میں نے پہلے میرینیشن کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کرنا تھا تو ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اکثر مس ہو جاتا ہے تو ابھی اس کو میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی کوئی بات نہیں سپائسیز جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں سیکنڈ ڈش جو ہے وہ بنا رہی ہوں چائنیز رائز اس کے لئے میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ آئل لیا ہے اور جو گارلک کا جو ہے وہ ایک کلوف کو میں نے اچھے سے چاپ کر کے اور اس میں میں نے تھوڑا سا فرائی کر لیا ہے ہلکا سا جو ہے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ اس کو براؤن وغیرہ جو ہے وہ نہیں کرنا اب اس میں میں نے جو ہے وہ چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کو میں نے باریکس جو ہے وہ باریکس ٹریپس میں کٹنگ کیا ہے اس سے جلدی سے جو ہے وہ چکن جو ہے وہ کوک ہو جائے گا تو میں نے جو ہے وہ چائنیز رائس اس لیے بنایا ہے کہ میں نے اور نور نے بریانی بھی کافی دفعہ کھالی ہے پلاو بھی کافی دفعہ بنا لیا ہے تو میں نے آج سوچا کہ آج تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹرائے کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے چکن جو ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ فرائی کر لیا ہے تقریباً آلموس جو ہے کوک ہو گیا ہے اب اس میں میں اٹھ کر رہی ہوں پیز اور کیرٹس یہ میرے پاس فروزن تھے اس کو میں نے آپ بچے سے جو ہے وہ بھون لینا ہے تو جیسا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائٹل سے پتہ لگ گیا ہے کہ آج جو ہے وہ ماشاءاللہ سے میری بیٹی کی میری پیاری سی گڑیا کی جو ہے وہ سیکنڈ برث ڈے ہے اور میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کا مطلب کوئی بھی دن ہوتا ہے برث ڈے ہوتی ہے یا کچھ بھی مطلب میں ہر چیز جو ہے وہ بہت انجوائے کرتی ہوں اور مزید کی بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنی پیاری سی معصوم سی ہے نا کہ مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی اور مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا کہ کیسے جو ہے وہ ماشاءاللہ دو سال گزر چکے ہیں ہر دن جو ہے وہ میں اتنا انجوائے کرتی ہوں اس کے ساتھ ماشاءاللہ اتنا جو ہے وہ میں خوش ہوتی ہوں نا اس کو دیکھ دیکھ کے جب بھی وہ ماشاءاللہ کھیلتی ہے جو کچھ بھی کرتی ہے تو یہ جو مطلب یہ جو ایموشن ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پیارہ ہے تو سارے پیارنسی ایسے خوش ہوتے ہوں گے اللہ تعالی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سب بے اولادوں کو جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی سب کو جو ہے وہ اولاد اتا فرمائیے بہت ہی پیارا سا جو ہے وہ رشتہ ہے تو اور اس کی کمی اللہ تعالی کسی کو بھی نہ ہونے دے تو یہاں پہ میرے ماشاءاللہ سے رائس جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں میں نے اس میں نامک ایڈ کیا ہے اور بلیک پیپر ایڈ کی ہے تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے وینیگر ایڈ کیا ہے اور سوائے ساوس ایڈ کی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور فائیف تو ٹین منٹس جو ہے وہ میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ اس کو اچھا سا جو ہے وہ دم آ جائے تو بس یہ جلدی سے جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اور میں نے فرس ٹائم جو ہے وہ نور فاطمہ کے لئے بنائے ہیں کافی دیر کے بعد میں نے خود بھی بنائے ہیں گر میں اکثر جو ہے وہ بریانی بن جاتی ہے یا پھر پلاو بن جاتا ہے اور نور فاطمہ کو بھی کافی زیادہ پسند آئے اور یہ ہے کہ تھوڑی سی ویجیٹیبل بھی ہوتی ہیں تو بچے شوک سے جو ہے وہ چلیں ویجیٹیبل بھی بچے کھا لیتے ہیں نور فاطمہ کو پیز جو ہے وہ تو پسند آئے لیکن کیرٹس وہ بالکل بھی نہیں کھاتی ہے وہ تھوڑی سی میرے خیال میں میٹھی زیادہ ہوتی ہیں تو اس وجہ سے شاید نہیں کھاتی اس کے بعد جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں فروٹ سیلرڈ میں نے اس میں جو ہے وہ میونیز ایڈ کی ہے میرے پاس فریش کریم جو ہے وہ نہیں تھی فریش کریم کے ساتھ مجھے اور بھی زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں سالٹ ایڈ کر دی ہے بلیک پیپر ایڈ کر دی ہے تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے شوگر ایڈ کر دی تھی اور مزیدار سا میرے پاس فروٹ سیلرڈ جو ہے وہ تیار ہو چکے ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ نور فاطمہ کے لیے کر رہی تھی کہ چلیں بچے میرے خیال میں ایسے جو کچھ اگر ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں وہ دیفنیٹلی ان کو اٹریکشن جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے اور وہ بچے جو ہے وہ ضرور شوق سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کھاتے ہیں اور نور فاطمہ نے اس میں سے جو ہے وہ گریپ پسند کیے تھے تو میں نے تو بہت ہی شکر ادا کیا کہ چلیں اس نے کوئی تو فروٹ جو ہے وہ کھایا ورنہ اس کو جو ہے وہ سپائسی چیزیں ہی پسند ہیں اس کو میٹھی چیز کوئی بھی پسند نہیں آتی ہے تو ایسے ہی میں نے ساری سٹکس جو ہے وہ ریڈی کر لی تھی اب اس کے بعد جو ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں بریڈ سنیکس ہیں اور یہ والے میں نے ابھی دو تین دن پہلے میری سسٹر نے مجھے جو ہے وہ لنک شیئر کیا تھا یہ بہت ہی مجھے مزیدار سے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا آج جو ہے وہ اسے ضرور ٹرائے کرتی ہوں اور ایک ڈیفرنٹسی جو ہے وہ ریسی پی بھی ہو جائے گی اور اس میں میں نے چکن جو ہے وہ بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے 1.5 Chijs میں نے میونیز ایڈ کی ہے نمک ایڈ کیا ہے اور بلیک پیپر ایڈ کی ہے کرش چلی ایڈ کی ہے تھوڑی سی اور ایڈ کر رہی ہوں میں اس نے موسریلہ چیز اور موسریلہ چیز مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی تھی پھنی میں نے تھوڑی سی اور ایڈ کی اور اب اس کو جو ہے میں اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لوں گی اور یہ جو ہے مکسر جو ہے وہ بالکل تیار ہے اب یہاں پہ میں نے جو ہے وہ بریڈ سلائسز لے لیا ہے ہاتھوں کی ہیلپ سے جو ہے وہ میں اس کو اچھے سے ایون کر رہی ہوں تاکہ اور اس کو اب میں نے دوسری بیٹ کو اوپر رکھ کے جو ہے وہ پریس کر لیا ہے تھوڑا سا اب اس میں میں نے جو ہے وہ درمیان سے کاٹ لیا ہے اور یہ دو جو ہے وہ پیسز بن چکے ہیں اس طرح میرے تقریباً سکس سلائسز سوری سکس سلائسز نہیں سکس پیسز جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے اور یہ میرے اور نور فاطمہ کے لیے ماشاءاللہ کافی ہیں پتہ نہیں نور فاطمہ جو ہے وہ کھائے گی کہ نہیں لیکن میرے لیے ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ کافی ہیں کیونکہ اور بھی ماشاءاللہ سے چیزیں ہیں تو پھر لیکن میں بنا بہت شوق سے رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پسند آ رہی ہوں گی تو آپ لوگ اسے ویڈیو کو جو ہے وہ لائک ضرور کر دیجئے گا میں نے کافی زیادہ جو ہے وہ محنت کی ہے تو یہاں پہ میرے آلموسٹ سارے جو ہے وہ سلائسز ریڈی ہو چکے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میرے پاس سیکس پیسز جو ہیں وہ تیار ہیں اب نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے انڈا لے لیا ہے بریڈ ٹرمز لے لیا ہے انڈے میں ڈپ کرنا ہے بریڈ ٹرمز لگانے ہیں اور ڈبل کوٹنگ کی تھی میں نے اور اس کو فرائی کر لینا ہے تو نیکسٹ ماشاءاللہ سے میں دکھاتی ہوں کہ میں نے ڈیکوریشن کیا کی ہے یہ دیکھیں جی میں نے ڈیکوریشن بھی کی ہے اور مجھے جو بلونز میں ہوا برنی بلکل بھی نہیں آ رہی تھی حالکہ میرے پاس پامپ تھا اور بہت زور لگ رہا تھا لیکن لاسٹ ٹائم تک مجھے مطلب جو موہ سے ہوا برتے نا وہ بھی برنی آ گئی تھی اور یہ دیکھیں نور فاطمہ کے لیے جو میں نے کیک جو ہے وہ لے کر آئی تھی وہ بہت زیادہ کیوٹ سا ہے بلکل میری نور فاطمہ کی طرح ماشاءاللہ سے نور فاطمہ کی ادھاء کی طرح ہوا بڑیتہ موسیقی 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 موسیقی